وَلَا تَتَّغِذُوا اَمَانَكُمْ دَخَلَ اَمْبَيْنَكُمْ نئی بناو اپنی قسم کو مداخلت کا ذریعہ بس میں بعض لوگ جھوٹی قسمیں خاتے ہیں فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِيَا بس پسل جائے گا قدم جھمنے کے بعد وَتَذُو قُسُّو عَبِمَا صُدَتْتُمَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور چکو گے سزا وہ جو تم نے روک لیا اللہ کے راستے سے وَلَكُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ تمہارے لیے عذاب بڑھائے آیت کو ذرا سمجھ لو تم قسمیں کھا کر ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت کا ذریعہ مد بناو آپ نے قسم کھائی اگلے نے اعتماد کیا اور آپ نے خلاف کیا وہ اس طرح دینی اسلام سے خفا ہو جائے گا پس اس کے قدم دھکمگا جائیں گے پختہ ہونے کے بعد اور یہ جو اس کو دگمگائی ہوئی تزلزل ہوا اس کی سزا پھر تم چکو گے کیونکہ تم نے روک لیا اللہ کے راستے سے اللہ انسان دو قسم کے ہیں بعض وہ جن کے آمال سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور بعض وہ جن کے آمال پر لوگ جان چڑھتے ہیں مولانا وسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے ہیں اور ایک ہندو اٹھا اور بیت الخلا گیا واپس آیا بھرہ ہوا ہے بھرہ ہوا ہے گندہ ہے نہیں استعمال ہو سکتا شیخ الاسلام سیٹ پر لیٹے تھے تھوڑی دیر بعد خود گئے اسے دویا پانی بہایا اور واپس آ کے کہا کہ وہ تو صاف ہیں میں خود استعمال کر کے آیا ہوں وہ ہندوگیہ صاف کرنے کے توہرت کے لیے جب واپس آیا چپ چاپ بیٹھا رہا ہے اگلے سٹیشن پر سٹیشن ماشٹر کو درخواست تھی کہ میری سیٹ یہاں سے کئی اور منتقل کر لو یہاں مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہیں اور ان کے عامال سے میرے مذہب کو نقصان ہو جائے گا اگر میں نے ان کے ساتھ چند سٹیشن اور سفر کیا وہ مجھے مسلمان کر دے گا آہا مدنی صحابی نہ تھے مدنی نمونہ صحابہ ہی تھے سوالہ موانا حسین احمد مدنی آیتو من آیات اللہ سوالہ مدنی صحابہ ہی تھے مدنی صحابہ ہی تھے